اور دوسرا اگر اس سلسلے میں کوئی قانونی جو ہے چارہ جو ہی ہونی ہے یا کرداروں کی جو ہے شناخت پروپر ہونے کے بعد عوام کو بھی ان کا چیرہ پتہ لگ جائے کہ بھئی کوئی ایسی ان آڈیو لیکس میں جو ہے وہ جو اصل کردار ہے ہمارا ہے کوئی یہ چیز فیبریگیٹڈ نہیں ہے تو میرے حال یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے اس کی کانسٹیوشن جو ہے اس کمیشن کا ان کو یہ تین ججوں پہ اعتراض ہے کہ یہ کہ یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہے اور اور کسی کا کام نہیں ہے ہم نے ایک نیک کام کی ابتدا کی ہے ہم نے اس کمیشن میں تینوں جج جو ہیں ججی رکھے ہیں کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی رکن جو ہے اس کا میمبر نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسا شخص نہیں رکھا جس کے مطالق یہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ عدلیہ کا کہ کوئی جو کردار جو ہے یہ عدلیہ کا جو تقدس جو ہے عدلیہ کا جو وقار جو ہے اس سے منافع ہے دو چیف جسٹس ہیں ایک اسلام آباد اور ایک لوجستان اور تیسرا ان کا جو ہیڈ ہوں گے اس کمیشن کے وہ جسٹس فائد عیسیٰ ہیں ان کا کردار جو ہے خصوصاً ان کی جو جنگ جو انہوں نے لڑی ہے جو ان پہ کردار پہ ان کے برادری نے ان کے جو برادر ججز ہیں جنہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں وہ جنگ جو ہے ان کے کردار کی ڈیفنیشن ہے جو انہوں نے لڑی ہے جس طرح انہوں نے جنگ لڑی ہے اس سے ان کی عظمت اور ان کا عوضہ جس پہ وہ فائز ہیں وہ ڈیفائن ہوتا ہے پی ٹی آئی کو تسلیف تب ہوتی کہ یہ تین ججوں کی جگہ جو موجودہ جو ہم نے رکھے ہیں ان کی جگہ جسٹس منیب ہوتے عزت ماب جسٹس اجازہ اللہ آسن ہوتے عزت ماب اور جسٹس مظاہر نکوی ہوتے عزت ماب تو پھر ان کو تسلی ہوتی پھر کبھی درخواست نہ دیتے پھر کبھی درخواست نہ دیتے کیونکہ پچھلے ایک سال سے سارے ججز جو ہیں سارے بینچز جو ہیں وہ مور اور لیس جو ہیں انہی ججوں پر مشتمل ہوتے تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے مدعا جو ہے میں نے وہ اپنا بیان کر دیا میں آتا ہوں جس ریزولوشن کی طرف سار میرے ذہن میں یا کسی پاکستانی کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کوئی جو ہے اس کے مطلق شک اور شبہ نہیں ہے کہ نو مئی کو جو حملہ تھا مختلف فوجی تنصیبات پہ ان کی رہائشگاؤں پہ ائر بیسس پہ جی ایچ کیو پہ بہت سی سیاسی تنصیبات تو نہیں میں کہوں گا لیکن سیاسی جو چیزیں جو ہے جن کا ایڈنٹیٹی جو ہے وہ سیاسی ہے وہ سارے شہروں میں موجود ہیں ان پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا اور بھی ہمارے سرکاری دفاع تربیت ان پہ حملہ نہیں کیا انہوں نے صرف اور صرف جو ہے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے سر یہ حملہ ان کا فوجی تنصیبات پہ نہیں تھا یہ حملہ پاکستان پہ تھا انہوں نے وہ کردار ادا کیا جس کا خدشہ یا توقع ہمیں ہندوستان سے ہوتی ہے اپنے عذری دشمن سے ہوتی ہے پاکستانیوں سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی جن لوگوں نے اشتعال دیوایا اب وہ ہمارے پرانے سپاہ سلاروں کے ساتھ جو ہے اپنی رشتداری گنواری ہیں جس وقت اٹیک کرنے کے لیے لوگوں کو اشتعال دیوایا جار تھا اس وقت ان کو وہ رشتداری یاد نہیں تھی ہم لوگ سیاستدان ہیں جناب سیاسی برادری ہیں فوج کا ادارہ آئی ایس پی آر موجود ہے جو ان کی پوزیشن کے متعلق جو ہے دفاع بھی کر سکتا ہے اور ایکسپلین بھی کر سکتا ہے لیکن بصیت پاکستانی بصیت پارلیمنٹیرین بغیر کسی جماعت کی جو ہے وابستگی کے کا ریفرنس دیتے ہوئے یا وابستگی کا کوئی لحاظ رکھتے ہوئے ہر پارلیمنٹیرین کہ وہ فوج کا نو مئی کے واقعات کو مدنظر رکھتے یا اس بیک ڈراؤپ میں اس ادارے کا دفاع ویسے بھی ہم پہ لازم ہے لیکن نو مئی کے واقعات کے ریفرنس سے یہ ہم پہ لازم بن جاتا ہے یقینی طور پہ لازم بن جاتا ہے کہ ہم اس فوج کا دفاع کریں بس ہمارے ائر بیسز کے اوپر اندوستان حملہ کرتا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ میاں والی ائر بیسز کے اوپر پاکستانیوں نے جو بظاہر پاکستانی ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے ایک سابق وزیر آزم کے نام لیوہوں نے حملہ کیا ہے اس نے اس کا اشتیال دلایا کہ آپ لوگ جو ہے سنگلرلی انہوں نے جو ہے ایڈنٹیفائی کیا فوجی تنصیبات کو یہاں میں پنڈی میں وہ جو شخص کہتا تھا کہ میں یہ رانہ سناؤلہ صاحب بیٹھے ہیں جو کہتا تھا کہ میں اللہ کو جان دینی ہے وہ لوگوں کو اشتیال دلاتا رہا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو جان نہیں دی اس نے یہ بے گناہ رانہ سناؤلہ یہاں بیٹھا ہوا ہے بے گناہی کا ایک پورا ثبوت ہے لیکن اس کو غیرت نہیں آئی لیکن جنابے والا کیوں سوچنے کا مقام ہے بائیس کروڑ عوام کا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں جو ہے وہ کمانڈر کے گھر کو چنا گیا لاہور میں شہدہ کی یادگاریں چنی گئیں جنابے والا جو قوم موسنوں کو یاد نہیں رکھتی ان کی تقریم نہیں کرتی ان کی قربانیوں کا اعترام نہیں کرتی تاریخ ان قوموں کو معاف نہیں کرتی خدا نہ خواستہ میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے موسنوں کی قربانیاں یاد نہیں رکھتی ہیں نشانِ حیدر جو ہے ہمارے جنہوں نے ultimate قربانی دی نہایت بہادری کے ساتھ انہوں نے ان کی قربانی یاد نہ کی جس وقت للکار رہے تھے کہ کورٹ کمانڈر ہاؤس چاہتا کسی نے وہ قربانی یاد نہ کی اس کا مجسمہ مسمار کرتے ہوئے کرنل شیر خان کا جب اس کا مجسمہ مسمار کیا جارہا تھا اس کی توہین کی جارہی تھی کسی کو اس وقت یاد نہ آیا کہ یہ چاہی بہاڑ کی جو ہے یادگار جو ہے یہ ہماری دفعہ کا سمبل ہے نشان ہے ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کی شناخت ہے انہوں نے اس کو بھی جلا کے رکھ دیا ایک واحد ڈیٹرنٹ ہے ڈیٹرنٹ ہے جس کی ویے سے اس خطے میں ابھی تک جنگ نہیں ہوئی جس کے لیے تین دہائیاں جو ہے ضرفقار علی بھٹو سے لے کے نماز شریف تک جو ہے وہ خالق رئے اس اس پروگرام کے اور ان لوگوں نے اس پروگرام کی بھی توہین کی اس کے سمبل کو جو ہے آگ لگا دی یہ لوگ پاکستانی ہیں ان کے چیرے تو شناخت کریں یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے کس نے ان کو اشتحال دلایا وہ آج کہتا ہے کہ مجھے تو پتنی بار کیا ہو رہا تھا مجھے تو پتہ نہیں بات یا ایک میرے بانی کرتے ہیں اہم آتھ جوڑنا دے رہے وہ کہتا ہے میں قید میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں کہ بار کیا ہو رہا تھا اس کو وہ جالی آزم سواتی کا ٹیلی فون تو اس کو کرنا یاد تھا وہ تو اس کو یاد تھا اس کے پاس ٹیلی فون کی سہولت تھی وہ بھی اس کو یاد تھا لیکن بعد بار لوگ جو اس کی انسٹرکشنز بے تباہی اور بربادی کر رہے تھے ہماری قومی شناخت کو مسک کر رہے تھے وہ اس کو یاد نہیں اس کے کان بند ہو گئے جو رات اس نے آخری بسر کی اس میں قید کے اندر جس کے اندر لوریاں دینے کی انسٹرکشن جو ہے چیف جسر صاحب نے دی تھی کہ گاب شب لگائیں اور اس کے بعد سو جائیں وہ ساری رات ٹیلی فون کے اوپر انسٹرکشنز دیتا رہا عدالت میں بیٹھ کے ٹیلی فون استعمال کرتا رہا اور آج کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا تھا آٹھ نو دن اس نے انتظار کیا مضمت کرنے کے لیے اور اور جناب یہ جہاں جو ساتھ والی بیلڈنگ میں حساب رہتے ہیں انہوں نے بھی ساتھ آٹھ دن کے بعد مضمت کی اور اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ سامنے والی بیلڈنگ جو ہے ٹیلی وین والی اس کے اوپر انہوں نے ٹیک کیا تھا اور اس کا کریڈٹ لیا تھا عمران خان سے فون کال وہ بھی ایک آڈیو جو ہے اس کو بھی کمیشن کے آگے پیش کر دیں تاکہ پتہ لگ جائے شناخت ہو جائے یہ کون بندہ بول رہا ہے جو کریڈٹ لے رہا ہے یہ پارلیمنٹ جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں اس بیلڈنگ ابھی اپنا اترام اور تقدس ہے اس کے اوپر بھی اٹیک میں وہ شامل تھے پرائم نیسٹر ہاؤس کے گیٹ میں بھی شامل تھے یہ ساتھ والی بیلڈنگ میں جو رہائش وزیر ہے شخص اور اس کے بھی تین دن بعد جو ہے سابق وزیر آزم کو یہ خیال آیا کہ میرے پاس کوئی جوائس نہیں رہی میں تھوڑا بہت جو ہے حلقہ پھلکٹ کوئی ڈھیلا سا جو ہے اس کی مضمت کر دوں اور ساتھ مکر جاؤں گے مجھے تو پتہ نہیں تھا انہوں نے اندر قید کے اندر سے ویڈیو پیغام دیا اور ساتھ یہ دھمکی دی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو دوبارہ اس رد عمل کے لیے تیار ہو جائیں یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے میں کوئی کنکاکٹ نہیں کر رہا پھر کہا جنابے والے ایک شخص جو ہے ریپینٹنٹ نہیں ہے بلکہ وہ دوبارہ اسی واردات کی دھمکی دے رہا ہے اور اس کے بعد جنابے والے کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں سب سے پہلے بھی یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے میں جو ایجنسیوں کے لوگ وہاں پہ تھے ذرا ان کے نام لے لیتا ہوں دو تو ان کی بہنیں تھی پتہ کرنا پیدا کڑی ایجنسیوں نے وست کم کر دیا نے ایک ان کا بھانجا تھا جس نے ایجنسیوں کا لوگ ہیں یا نہیں ان سب کی جو ہے میں کوئی فیبریکیشن نہیں کر رہا ان سب کی تصویریں موجود ہیں ویڈیو موجود ہیں باتیں کرتے ہوئے پکارتے ہوئے للکارتے ہوئے ان کی آوازیں جو ہے موجود ہیں یہ سب کچھ اقتدار کی حوص میں ہوا ایک انسان جو ہے وہ اقتدار کی حوص میں کہاں تک جا سکتا ہے یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جنابی والا اسی ملک کے اندر اسی ملک کے اندر ذو الفکار علی بھٹو جو ہے اس کو پانسی دی گئی بہت سے لوگ جو یہاں پہ جن کی سیونٹیز کی پیدائش ہے یا سکسٹیز کی پیدائش ہے ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کا علم نہ ہو مجھے اور وزیراعظم صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ ہماری عمر اتنی ہے انہوں نے کیا کیا کوئی ریاکشن آیا کوئی انٹی سٹیٹ ریاکشن آیا پیپلز پارٹ ہی جو ہے ایگزسٹ کرتی رہی سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی رہی اس کے فالوارز بھی رہے صرف کارلی بٹو کے نام لے وا رہے اس کی قربانی کو یاد رکھنے والے رہے اس کے بعد بی بی کی شہادت ہے اس واقعے کے بعد جو ہے رائٹلی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے طولوں عرض میں جو ہے وہ ڈسٹربنسز ہوں گے ایک جذباتی قسم کا ریاکشن ضرور آئے گا لیکن نہیں پاکستان کی آئین کی چار جو جو چاروں اس کے پیرامیٹرز ہیں یا جو اس کے حدود ہیں اس کے اندر رہ کے الیکشن لڑا گیا اور پاکستان کھپے کا ضراری صاحب نے نعرہ لگایا قیامت گزر گئی لیکن اس کا ریاکشن جو ہے ریاست کے خلاف نہ آیا الیکشن لڑا انہوں نے وزیراعظم بنے آپ وزیراعظم بنے گلانی صاحب وزیراعظم بنے پانچ سال مکمل کیے جمہوری سفر جو ہے وہ جاری رہا میاں نواز شریف کی تین دفعہ کو امت جو ہے برطرف کی گئی بس وہ ایک جلی جی ایڈی کے آگے پیش ہوتا رہا عدالتوں میں پیش ہوتا رہا جو عدالتیں رگڈ تھی اس پرپس کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو سزا دینی ہے ان کے آگے دو سو پیشیاں اس نے بکتی اس نے گرفتاری سے انکار نہ کیا اس نے وارنٹس کی تعمیل سے انکار نہ کیا اس نے ہماری عدالتی نظام کے آگے ہمارے جو سو کالڈ اس وقت انصاف کا جو سسٹم تھا اس کے آگے سر جھکایا کہ یہ سٹیٹ انسٹیوشن ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے داخدار ہو جائیں گی ان کی عزت جو ہے اترام جو ہے تار تار ہو جائے گا میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ جو نو مئی کے واقعات ہیں آپ ان کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکیں پاکستان کے شہر ہی اس کا موازنہ کر سکیں اقتدار مسلم لیگ کے پاس آتا رہا جاتا رہا بیوکس پارٹی کے پاس آتا رہا جاتا رہا بین صافیاں ہوتی رہیں برداشت کرتے رہے سیاسی ورکر تیام آج بھی ہیں اور آج بھی یہ پارٹییں زندہ ہیں ہم گرفتار ہوئے اسی طرح ایک گڑی تو تھلے لائک ایک دوڑ لالی آپ نے اپنے میں خام خاصات چڑھا لے ہیں اور یہ لوگ جو مفرور ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ایک بطنہ بندہ بتا دیں آپ جو ہیں پیپلز پارٹی کا ورکر یا پاکستان مسلمی کا ورکر کے ازمائش کا وقت آئے ہو تو اس نے گرفتاری نہ دیو سارے چھپے ہوئے ہیں اپنے گھر والوں پہ اپنے گھر کی خواتین کے کمروں کے اندر جو اپنے ٹیلی فون چھوڑ گئے ہیں تاکہ لوکیشن یہ رہے اگر وہاں پہ چھاپے پڑے ہیں تو اس لیے پڑے ہیں کہ ٹیلی فون اپنے اصلی ٹیلی فون وہاں پہ چھوڑ گئے ہوئے تھے غائب ہیں سیاسی ورکر تو اس طرح نہیں ہوتا یہ تو صداغر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ان کا سیاست ساتھ سے کوئی طرح سیاست کی اپنی عزت ہوتی ہے اور عظمت ہوتی ہے اور سیاسی ورکر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے حالات اچھے ہوں برے ہوں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے خصوصاً برے حالات میں پروٹیکٹ کرتا ہے شباز شریف واپس آیا دوہزار چار میں اس کو پتہ تھا میں نے گرفتار ہونا ہے فوجی حکومت ہے لیکن وہ وطن وطن واپسی کا اٹیمٹ کیا اس نے ائرپورٹ سے واپس پہی دیا گیا پھر دوہزار ساتھ میں نواز شریف نے اٹیمٹ کیا کہ اس کو پتہ تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لیکن اس نے اٹیمٹ کیا اس کو پھر واپس ڈپورٹ کر دیا گیا سعودی اریبیا کمیٹمنٹ تو یہ ہوتی ہے چنابی علیہ ایک کمیٹمنٹ یہ نہیں ہوتے کہ دور لگا جاؤ اور سارا گھیرہ ڈلوالو یہ زمان پاک میں کوئی شخص پر نہیں مار سکتا اور بلوے کروانے وہاں پہ ایک ڈی آئی جی ہے اللہ اس کو صحیح دے اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے سیالکورٹ کا ہے چونڈے کا اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے انہوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا ہماری لاؤ انفورسمنٹ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ عزت والے وقار والے لوگ جو ہے سرنڈر کرتے ہیں قانون کے آگے گرتاری سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن اس کے لیے عزت اور وقار جو ہے یہ دو انگریڈینٹ ہونے بہت ضروری ہیں جو نہیں ہیں ان میں جناب سویکر میری اس سارے کانٹیکسٹ میں جو پچھلے ایک سال سے یہ ساتھ والی بلڈنگ والے قانون اور قائدے اور اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں میری ان سے بھی صدا ہے کہ نو مئی کے واقعہ جو ہے آپ نے سامنے رکھیں آپ کے وطن کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ میرا صرف وطن نہیں ہے صرف سویکر صاحب آپ کا نہیں ہے یا شواز شریف کا نہیں ہے یہ ان کا بھی وطن ہے یہ جو پندرہ سولہ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذاتی گروہی لڑائیوں میں یا اپنی ذاتی مفادات میں یہ بات بھولنا جائیں کہ یہ ان کے وطن پہ بھی اٹیک تھا یہ انسٹلیشنز جو ہیں ان کی بھی ہیں جتنی میری ہیں ان کی بھی ہیں یہ فوجی تنسیر کم از کم ان کا بھی فرض بنتا ہے پاکستان کے دشمنوں کا حلیف نہ بنیں پاکستان کے حلیف بنیں میری ان سے استدعہ ہے یہ جس شخص کی وہ حمایت کر رہے ہیں یہ جس شخص کی وہ حمایت کر رہے ہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہے صرف اپنی ذات کا وفادار ہے اس کو قید کے دوران جو ہے کوئی یاد نہیں آیا آپ پوچھ لیجئے گا دو دن جو تین دنوں جو قید رہا ہے کوئی اندر کیا یاد کرتا رہا ہے اور اب جب سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں تو ایبسلوٹلی ناٹ بیرونی سادش اور سائفر اس سے جو ہے اب آؤٹن لیا ہے جناب ترلے منتیں کرنی ہیں تو کسی شخص کی کریں کسی رتبے والے کی کریں جس کی کوئی اوقات ہو اس کی کریں میں کوئی اوقات کہ خدا نہ خاصتا کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہتا لیکن جو کانگرس ہے یو ایس کانگرس ہے اس کے کوئی پانچ چھے سو میمبر ہیں اس کے ایک رکن کو ٹیلی فون کر کے اس کے ترلے کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو منتیں کر رہے ہیں کہ مونو بچاؤ اور کل تک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سادش کی ہے بیرونی سادش ہوئی ہے میرے خلاف اور ڈاناللو بھی تو امریکن تھا وہ کونسا لاہور لوار کے رہنے والا تھا وہ بھی تو امریکن تھا میرا خیال ہے وہ پاور کے لحاظ سے یا اس رتبے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہو اور پیغام رسانی ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ پیغام رسانی ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں آپ کو پتا کہ امریکہ کی سسٹم کے اندر جو ہے لابیس جو ہے دس پندرہ بیس ہزار ڈالر خرچ کر کے جو ہے کانٹریبیوشن دے کے ان کے قانون میں یہ چیز چامل ہے وہاں پہ یہ چیز معیوب نہیں سمجھی آتی ہمارے یہاں پہ سیاستدان جو ہے اتنی رقم پکڑ لے تو اس کے پیچھے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو جائے ان سے یہ باتیں کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی سپیشل کورس بن رہی ہے یہاں پہ کوئی سپیشل قوانین بن رہے ہیں نئی لیجسلیشن ہو رہی ہے جناب اولا آگ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی یہ سسٹم جو ہے جس طرح میں نے ریزلیشن میں پڑھا ہے انٹی ٹیررزم ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون آرمی ایکٹ انیس سو بابن نائنٹین فیفٹی ٹو اور پاکستان پینل کورڈ ایٹین سکسٹی میں چیزیں جو ہے پروائیڈ فار ہیں یہ مقدمات انکوانین کے تیجھے چلے جو آلڑی ہماری سٹیچوٹ بکس میں موجود ہیں اور وہ یہ کورڈس آلڑی فنکشن کر رہی ہیں ان کورڈس نے آلڑی سزائیں سناتی ہیں یہ پچھلے سال بھی سنائیں میرے پاس لسٹ موجود ہے چھے پانسی ہیں ہوں ہی جس میں پانچ سیویلین تھے ایک فوجی تھا وہی سیویلین انوالڈ ہوتے ہیں جو کسی فوجی معاملے کے اندر جو ہے جن کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے نکلتا ہو اب یہ پراپوگنڈا کر کے کہ مجھے امران خان کہتا ہے کہ مجھے یہ وکٹم بنانے کے لیے میری آواز دبانے کے لیے نئے لیسلیشن کر رہے ہیں نئے سپیشل کورس بنا رہے ہیں میں نے آج سینین پہ اس کا انٹرویو سنا اس کو جس وقت یہ ان سے یہ بات کر رہا تھا مدد کی اپیل کر رہا تھا اور آپ نے اس کے متعلق ملک کا رونا رو رہا تھا بدنام کر رہا تھا اس کو یہ بات یاد رکھنی شایئے کہ پاکستان نے امریکہ کے آگے اپنے شہری بیچے تھے اور امریکہ نے خریدے تھے کیا وہ ٹرانزیکشنز ہوتی لاؤفل تھی نہ پاکستان کے لیے لاؤفل تھی اور نہ امریکہ کے لیے لاؤفل تھی ترینڈیشن ہوتی رہی جو لوگ اغواہ ہو کے جو ہے گوانٹانمو بے لے جائے گے بیس بیس سال بائیس بائیس سال جو وہاں پہ قید رہے کیا وہ لاؤفل تھے کیا وہ امریکن کانسٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا تھا اب ہم جو ہے کراچی میں ایک جزیرہ جو ہے اس کو جو ہے باؤنڈری کے باہر کر دیں کہ یہ پاکستان کا لاؤ اس پر لاؤگو نہیں ہوتا گو یہ ملکیت پاکستان کیا اور وہاں پہ جو مرضی جو ہے اندھیر مچاتے رہیں تو قانونی نہیں ہوگا سر یہ ریٹ آف ہیبیس کا اپس جو ہے جب انوینٹ کی گھوروں نے یونائیٹ کنگڈم نے گریٹ بریٹن نے تو لاؤڈ کارنوالس نے وہ لاؤ بنایا تھا اور وہ لاؤڈ میں دو تین جگہ انہوں نے ایکزمٹ کر دی تھی کہ یہاں پہ یہ ریٹ جو ہے یہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوگی the man lost his job he was condemned by history امریکہ کا یہ ریکارڈ جو ہے رینڈیشن کا اور یہاں سے بندے خرید کے ہمارا ریکارڈ تو گندہ ہے یہ ہے جنہوں نے بیچے آج نہیں پر کتاب میں اطراف کیا ہوا ہے جنرل مشرف نے ان سے یہ مدد مانگ رہا ہے جن کا یہ ریکارڈ ہے میں یہ سٹوری اس لئے آپ کو سنائی ہے ان سے یہ مدد مانگ رہا ہے جن کا یہ ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس میں جن کو فلسطین اور کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی ان سے یہ اپیل کر رہا ہے اور اپیل اپنی فوج کے خلاف کر رہا ہے اپنے وطن کے محافظوں کے خلاف کر رہا ہے آج بھی آج بھی آج بھی as we speak شادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجیوں کی کوئی دن نہیں جاتا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارے فوجیوں کی ایف سی کی پولیس کی شادتیں نہ ہوں پشاور میں دیکھ لیں کوئی بھی کوئی بھی محبہ وطن شخص جس کے ساتھ پاکستان کی وفاداری ہے پاکستان کے ساتھ جس کا ایک رشتہ ہے وہ شہدہ کے خلاف نہیں بولے گا ان کی تصویروں کو ڈی فیس نہیں کرے گا ان کی یادگاروں کو مصمار نہیں کرے گا ان کی یادگاروں کو آگ نہیں لگائے گا ان کے دفاتر کو آگ نہیں لگائے گا یہ ایجنڈا بھارت کا ہے ہمارے ازلی دشمن کا ہے کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ جناب سپیکر محمال ہے نمی اللہ علیہ وسلم